اور اس وقت کی بڑی خبر دلی سے دلی کے لہری گیڈ علاقے میں ایک بلڈر کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہتیا کی واردات گروار دیر رات کی ہے جوانگاری کے مطابق وحیم نام کا بلڈر کھانا کھانے کے بعد اپنے گھر سے باہر آیا ٹھیک اسی وقت پہلے سے گھات لگائے بائیک سوار چار اگیات حملہ وروں نے اسے گولی مار دیا حملے میں گمبھی روپ سے گھائل فہیم کو اس کے پریجن آننفانن میں آسپتال لی گئے جہاں اس نے دم توڑ دیا ہتیا کی سوچنا ملنے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس آس پاس کی سی سی ٹی وی فٹیج کو کھنگال رہی ہے پولیس کو آشنکہ ہے یہ آپسی رنجش کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے ہمارے لڑکے کا گولی مار دی چھوٹے والے لڑکے جو تھا میرا اس کو گھت میں اٹھا گیا سب نے اس پاس میں لی جائے جس پہ گولی تلائی اس نے پہلی گولی تلائی تو گھت میں اچھل پڑا وہ کھوٹ دی ادھا کھوٹ پڑا اور وہ بھاگنے لگا جیسے بھاگا تو دوسرے آدمی نے آواز لگائی کہ بھاگ یہ اس کو گولی مار دے جب اس نے دو لڑکے ہڑتے ہیں دو لڑکے پیشے گولی ماری وہ بھاگتے پہ گولی تلائی کتے لوگ پہ لڑکے جو گول جلانے والے کھوٹے ہیں چار رات چار رو پاس مہتی آر تھے چار رو پاس مہتی آر تھے چار رو پاس دیار تھا چار رو پاس دیار تھا چار ویکتی آئے جن کا بتایا گیا جو کی اس علاقے کے نہیں ہیں اور انہوں نے ان کو سائیڈ میں لے جا کے اور ان کی جانگ پہ اور پیر پہ دو راؤنڈ فائر کیے اور اس کے بعد وہ بھاکتی وہاں سے پجابی فاتک کی طرف بھاگ گئے اور اس پورے معاملے پہ ہمارے سائیوگی آنند دیواری ہمارے ساتھ اور جانکاری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آنند پہلی نظر میں یہ معاملہ کیا لگتا آپسی رنجش کا ہے بزنس کلاش اور بزنس انٹریسٹ ہے کیا ہے جو دیکھی بلکل پرتیف جس طرح سے گولی ماری گئی یہ گھات لڑا گے اس سے ظاہر طور پر پولیس کا شک ہے یہ آپسی رنجش کا معاملہ ہے اور جو حملہ برتے وہ ظاہر طور پر فہیم کو جانتے تھے پہلے سے اور دو سے تین ٹیمیں دلی پولیس نے اس پورے معاملے کی انویسٹیگیسن کے لیے بنائی ہے اس کیس کو سلجانے کے لیے جو آس پاس کے سی سی ٹی بھی کھیم رہے ہیں ان کو بھی کھنگالا جا رہا ہے کہ اس سے کچھ کلوز پولیس کو مل سکے کیونکہ کافی بھیڑ بھاڑ والا علاقہ آئی ہے اور ایسے علاقے میں اگر بدماش دھاک لگا کے آتے ہیں تارگیٹ کرتے ہیں اور گولی مار کر بھاڑ جاتے ہیں تو ظاہر طور پر سورکشہ ویوستہ پر میں سوال کھڑے ہوتے ہیں اس نے بھیڑ بھاڑ والی علاقے سے بدماش گولی مار کر اس نے آسانی سے کیسے بھاڑ گیا آج ساڑے گیارہ کا وقت تھا کل کرکیٹ میچ بھی تھا اس کے بعد کافی لوگ جان بھی رہے تھے تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کو لے کے دلی پولی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور جو تیل میں بنائی گئی ہیں وہ جگہ جگہ ریٹ کر رہی ہیں اس پورے کیس کو سلجانے کے لیے لیکن جو پریبار کے لوگ ہیں وہ اس پوری گھٹنا سے بہر دی صدمے میں ہیں اور جو دلی پولی سے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیس جلدی سلجا لیا جائے گا اور آپ سے رنجس کے پورا معاملہ لگ رہا ہے شکریہ آنند پوری جان کاری کے لیے